جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کے سابزادی کی خودکشی اب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے مولانا کی اس وقت کیفیت کیا ہے اور ان کے سابزادے نے خودکشی کیوں کی تھی یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور شیخ رشید صاحب نے اپنے آپ کو اصلی اور نسلی بھی قرار دے دیا اور ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو لانتی قرار دے گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان لانتیوں کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنے کی شیخ رشید صاحب کو ضرورت کیا تھی یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے شیخ رشید صاحب کی ذات راوٹ پنڈی کی لال حویلی کے ساتھ منسلک ہے جب بھی شیخ صاحب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو اس لال حویلی پہ گورنمنٹ کا قبضہ ہو جاتا ہے اسے سیل چڑھا دی جاتی ہے اور پھر گورنمنٹ اسے کنفسکیٹ کر لیتی ہے پھر جب ان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ لال حویلی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے پاس آ جاتی ہے شیخ رشید صاحب مٹکتے ہوئے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں لال حویلی پہ وہ پھر لوگوں کو وہاں پہ بلواتے ہیں وہاں پہ تصویریں کچھواتے ہیں وہاں پہ انٹرویز دیتے ہیں اور وہاں پہ اپنے بینرز لگاتے ہیں وہ اور یہ سیسرہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک شیخ رشید صاحب کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں لیکن جو ہی معاملات ان کے خراب ہو جاتے ہیں ان کی مخالف گورنمنٹ آ جاتی ہے یا اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اچانک یاد آتا ہے لوکل انتظامیہ کو کہ یہ لال حویلی وقف امارت ہے اور اس کا شیخ رشید صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور شیخ رشید صاحب نے اسے دو تین مرلے کی ریجسٹری کروا کے پوری حویلی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ حویلی ایک توائف کی تھی اور وہ بیچاری اچانے کے ایک رات قائب ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ مختلف لوگوں کے پاس ہوتی ہوئی شیخ رشید صاحب تک پہنچ گئی یہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے حکومت کو یا لوکل انتظامیہ کو جب شیخ رشید صاحب کے معاملات ایڈمسٹیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں لیکن جب تعلقات دوبارہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ لال حویلی شیخ صاحب کے پاس آ جاتی تو پچھلے دنوں یہ لال حویلی سیل تھیں اس کے اوپر حکومت پاکستان کا قبضہ تھا لیکن کل یہ سیل کھل گئی اور اسے ظاہرے لہور ہائی کورٹ کی طرف سے آٹ رہا ہے اور اس کے بعد سیل توڑ دی گئی اور پھر شیخ رشید صاحب اس لال حویلی میں ایک بار پھر داخل ہو گئے اب لال حویلی کے اندر شیخ رشید صاحب داخل کیوں ہوئے اس کی وجہ چلا ہے کہ جب شیخ رشید صاحب نے چلا لگا لیا تو اس میں ظاہرے معاملات ان کے درست ہو گئے تو نئی انرجی کے ساتھ نئی توانائی کے ساتھ شیخ رشید صاحب مارکیٹ میں آ گئے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کے کندے لٹکے ہوئے تھے موہ ان کا نیچے ہوا تھا اور ان کا پاسچر ہی ٹھیک نہیں تھا اور انہوں نے گندے سے کپڑے پہنے ہوتے تھے شلوار کمیز اور وہ جو سگار ان کا بڑا مشہور ہوتا تھا وہ کسی کو دیکھنا نصیم نہیں ہوتا تھا لیکن جو ہی چلا مکمل ہوا تو شیخ رشید صاحب نے سوٹ پہننا شروع کر دیا اب دوبارہ وہ سگار لے کے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی ان گلیوں میں جن سے وہ غائب ہو چکے تھے اور سب کا خیال یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب یہاں پہ آئیں گے تو کہیں ان کو پھینٹا نہ پڑ جائے تو شیخ رشید صاحب دوبارہ انہی گلیوں میں جا رہے ہیں پھر وہ وہاں پہ سری پائے کھا رہے ہیں پھر وہ اپنے ہلکے کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں پھر انہوں نے جنرل آسم منیر صاحب کا جھنڈا اٹھا لیا ہے اور اب ان کے سپاہ سلاٹ جنرل آسم منیر ہیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں ان مظلوم لوگوں کی آواز اٹھاؤں گا جو نو اور دس مئی میں غریب تھے اور غربت کی وجہ سے یا بھٹکنے کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے پروپوگنڈے کا شکار ہو گئے اور اس میں پھس گئے تو ان مظلوموں کے لیے ان غریبوں کے لیے فوج کو اپنے دروازے کھولنے چاہیے ان کی توبہ ان کی جو مافی ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے تو شیخ رشید صاحب نے دورشا جھنڈا یہ بھی اٹھایا ہوا ہے کل شیخ رشید صاحب نے لال حویلی کے سامنے کھڑے ہو کے میڈیا سے خطاب کیا اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم تھی ایک تو انہوں نے کہا کہ اب جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں وہ فخر راولپنڈی ہیں اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب ان کے فخر ہوتے تھے اس سے پہلے جنرل راہیل شریف صاحب کے جھنڈے اٹھا کے شیخ رشید صاحب کرتے تھے اور اس سے پہلے جنرل کیانی صاحب کے بارے میں ان کے خیالات بہت ہی نیک ہوتے تھے شیخ رشید صاحب کا کمال یہ ہے کہ جو ڈی جی آئیس ای ہوتا ہے اسے یہ انتہائی محبے وطن سمجھتے ہیں اور جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر شیخ رشید صاحب کو یاد آیا تھا کہ نہیں وہ اتنا محبے وطن نہیں تھا اور اس کے بارے میں شیخ رشید صاحب اپنی رائے بدل لیتے ہیں پھر جو آرمی چیف موجودہ ہوتا ہے اس کی ترجمانی شیخ رشید صاحب بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی معافضے کے بغیر کسی لیٹر کے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اپنے آپ کو گیٹ نمبر چار جو ہے یا گیٹ نمبر دو جو ہے اس کی ترجمانی شیخ رشید صاحب کے پاس ہے تو وہ شیخ رشید صاحب جو کل تک جنرل باجوہ صاحب کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے تھے جنرل فیض امی صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے اور اس سے پہلے وہ دوسرے جنرلز کا ذکر کرتے تھے اب وہ جنرل آسم منیر کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جنرل ندیم کا ذکر کر رہے ہیں جو ڈی جی آئی سائی ہیں تو انہوں نے ایک تو ان دونوں کو فخر راولپنڈی قرار دیا پاکستان کا فخر قرار دیا اور پاکستان کے عظیم سپوت قرار دیا اور یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اصلی اور نسلی ہوں تو اصلی اور نسلی کی بات جو ہے وہ تو پھر آگے چل کے ہم کریں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو نو مہی ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا اور یہ لانتی گندے اور پراغندہ لوگوں کا کام تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کل لوگوں نے کیا تھا اگر اس وقت بھی دیکھا جائے تو میجر جو چنک ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا جیلوں کے اندر ہے اس وقت بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ان کا اتنا زیادہ رومانس تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے اوپر ٹھیک ٹاک قسم کا حلہ بول دیا اور انہوں نے ریاستی امارات کو بھی نقصان پہنچایا گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا کور کمانڈر کے گھر کے اوپر بھی حملہ کیا تو وہ جو لانتی اور پراغندہ لوگ ہیں اس سے پہلے شیخ رشید صاحب ہمیشہ ان کا جھنڈا اٹھا گے پھرتے تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے بلکہ چلا کے آخری دن تک بھی شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے رہے لیکن پھر جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس چلے کا اختدام کو بہت اچھا نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے عمران خان صاحب کے صاف کرتوتوں کو بھی گندہ کرتوت قرار دے کے تو اپنی جان بچائی اور اس کے بعد اب یہ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اتنی برے تھے اور پی ٹی ای اتنی بری تھی تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیوں کیا شیخ رشید ہمیشہ عمران خان زندہ بات کے نعرے کیوں لگاتے رہے اور اپنی گرفتاری تک شیخ رشید صاحب چھپ کے عمران خان صاحب کی حمایت کیوں کرتے ہیں ان کی ٹویٹز گواہ ہیں ان کے پروگرام گواہ ہیں ان کے جو آڈیوز ہیں وہ گواہ ہیں اور ان کے پیغامات گواہ ہیں تو شیخ رشید صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ واقعی اصلی اور نسلی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ اصلی اور نسلی کس کے ساتھ ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب کسی کا سورج گروب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اصلی اور نسلی شیخ رشید اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں جب کسی کا سورج نکلنے لگتا ہے تو اصلی اور نسلی شیخ رشید صاحب دوڑ کے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو اب کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا سورج دوبارہ تلوح نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جب بھی کوئی صاحب کوئی شخص جاتے ہیں یہاں پہ تو کم از کم انہیں سات سال تو لگتے ہیں کیونکہ اب نواز شیخ سات سال بعد دوبارہ واپس آ رہے ہیں چار سال کی جلابت نہیں بھی ان کی ہے اور اس سے پہلے میہ نواز شیخ صاحب جو تھے وہ نو سال پھر گیارہ سال بینظیر بھٹو کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو کم سے کم دورانی ہے وہ سات سال کا ہے تو شیخ رشید صاحب جانتے ہیں کہ سات سال سے پہلے پہلے تو اب عمران خان صاحب کی واپسی ممکن نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ہی سات سالوں کو کھرا کر لیا ہے اور اس میں سرے دس وہ جنرل آسم بنیر صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں تو میں اب آج پاکستان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ان کے ترجمان واپس مل گئے ہیں اب شیخ رشید صاحب ہر جگہ جنرل آسم بنیر صاحب کا اور جنرل ندیب صاحب کا ذکر کیا کریں گے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پچھلی اسٹیبلشمنٹ بلکہ پاکستان کی تمام اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ بہتر ہے اور ان سے بڑا محبے وطن اور ان سے زیادہ شاندار حسان اور تک پاکستان کو نصیب نہیں ہوا اور جب تک یہ یونی فارم میں رہیں گے دونوں سہبان اس وقت تک شیخ رشید صاحب ان کی ترجمانی کرتے رہیں گے جب ان کی یونی فارم اترے گی تو پھر شیخ صاحب اپنی ترجمانی کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر لیں گے اسے اگلے دروازے پہ لے جائیں گے کیونکہ یہ واقعی اصلی اور نسلی ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی مبارک ہو کہ اصلی اور نسلی شیخ رشید صاحب ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی کو بھی مبارک بات ہو کہ وہ شیخ رشید صاحب کی طرف جب امید کی نظروں سے دیکھتے تھے تو آج انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اصلی اور نسلی شیخ رشید صاحب ان کا ساتھ بھی چھوڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آف آج پاکستان کو بھی مبارک ہو کہ اصلی اور نسلی شیخ صاحب ان کو دوبارہ واپس مل چکے ہیں اب ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے واقعی کی طرف آتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب بلا شبہ پاکستان کے سب سے زیادہ سنے جانے والے علم دین ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تین نسلیں ہیں جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خطاب سن کے اپنے کلمات اپنا اسلام بھی ٹھیک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ راہ راست پہ بھی آئے میں مولانا کا ذاتی طور پہ بہت بڑا فین ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے جتنا میں فین ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے جتنا بولنے کا ملکہ ان کو دیا ہے شاید ہی پاکستان میں کسی کو نصیب ہوا ان کی آواز دیکھیں آواز کا جو اتار چڑھا ہوئے کسی شخص کو آج تک نصیب نہیں ہوا پھر ان کی میموری بڑی زبردست ہے بلکہ اگر خوفناک کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا پوری پوری کتابیں مولانا کو یاد ہیں پھر مولانا نے سفر بہت کیا ہے پوری دنیا دیکھی ہے پھر مولانا ذرا موڈرن آدمی ہے وہ کنزرویٹیو نہیں ہے ان کے دل میں بڑی وسط ہے ایون میں دیکھا کہ پاکستان کے شاید ہی کوئی عالم دین ہوں گے جیسے مولانا تار جمیل صاحبہ جو باقیدہ توائفوں کے کوٹھے پہ جا کے ان کے سروں کے اوپر بھی انہوں نے چادرے رکھی اور ان کو بھی اپنی بیٹھی ہیں اور اپنی بہنے کا تو اتنا بڑا ذرف اتنا بڑا دل میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی شخص کا ہو سکتا ہے جتنا مولانا تار جمیل کا ہے تو مولانا تار جمیل صاحب سے میں جب بھی ملتا ہوں تو یقین کریں کہ میرے دل میں ان کی قدر پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے اب مولانا کے ساتھ یہ ایک حاصل ہوا ہے ان کے صاحبزادے آسم جمیل صاحب نے خودکوشی کر لی ہے اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر سپیکولیشنز کا بہت بڑا سلاب آیا ہوا ہے اور اس سلاب کے اندر کسی نے مولانا کے نجذبات کا خیال رکھا ہے نہ ہی ان کے بیک گرونڈ کا خیال رکھا ہے نہ ہی ان کی مذہب پرستی کا خیال رکھا ہے نہ ہی ان کو باپ کی حیثیت سے ان کا حق دی ہے تو بڑا دل دکھا میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حادثے سے دشمن کو بھی بچائے جبکہ مولانا تو اس پوری قوم کے محسن ہے تو اپنے اولڈ ایج میں جب مولانا سیونٹی ون سال کے ہیں کتر سال کے ہیں اس وقت اس ایج میں اپنے جوان بیٹے کا صدمہ پرداشت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے پہلے تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اپنے نیک جذبات کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل وقت سے گزرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ظرف دی ہے بہت بڑا دماغ دی ہے یقین اللہ تعالیٰ انہیں اتنا بڑا حوصلہ بھی دے گا اور مولانا جو مشکل وقت ہے اس سے بھی گزر جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ آسان جمیل صاحب نے کیوں یہ کیا اور کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کے تین صاحب زادے ہیں جو بڑے صاحب زادے ہیں ان کے ہیں وہ سوشل میڈیا جو مولانا ہے مولانا کا اس کو چلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی پراپٹی کا کام وغیرہ بھی کرتے ہیں اور جو مدارس ہیں مولانا کے ان کے تیک کیر بھی ان کے جو بڑے صاحب زادے ہیں وہ کرتے ہیں جو آسان جمیل صاحب ہیں وہ ان کے دور سے صاحب زادے تھے اور ان کے جو تیسے صاحب زادے ابھی وہ چھوٹے ہیں چوبیس پچیس سال کے ہیں وہ سردس کوئی خاص کام نہیں کرتے لیکن وہ مولانا کی خدمت کرتے ہیں آسان جمیل صاحب جو ہیں ان کو شروع سے ڈپریشن تھا تیرہ سال کی عمر میں انہیں ڈپریشن کا پہلا حملہ ہوا اور ڈپریشن میں یہ خاصے عرصہ بیمار رہے اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو پھر بھی ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا کیونکہ انہیں باقیدہ دورے پڑتے تھے اور وہ دورے ڈپریشن کے دورے ہوتے تھے اگر آپ ڈپریشن کو سمجھتے ہیں یہ جانتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے روز دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے کسی دشمن کو بھی بچائے ڈپریشن واقعی بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے یہ ایسا ایسی یلغار کرتی ہے انسان کے دواق پہ کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں وفقود ہو جاتی ہیں اور انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو رہی ہے اور انسان بلکہ بعض اوقات ایسے فیز سے بھی گزرتا ہے جس میں اسے موت زندگی سے بہتر لگنے لگتی ہے تو ایک تو ان کے سابزادے ڈپریشن کا شکار تھے اور بچپن سے پہلی مرتبہ جو نے بہت بڑا ٹیک ہوا وہ تیرہ سال کی عمر میں ہوا تھا اس کے بعد وہ بڑے ہوتے گے تعلیم بھی حاصل کرتے گے وضائف بھی کرتے رہے مولانا تارجمیل صاحب کے ساتھ بھی رہے مولانا ان کے لئے دعا بھی کرتے رہے لیکن اس کے باوجود ان کا ڈپریشن کم نہیں ہوا یہ بڑے ہوئے تو خانے وال کی ایک نیازی فیملی ہے اس کی خاتون کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی بڑی اچھی فیملی تھی وہ بھی اور وہ شادی بہت مشکل دو اڑائی سال چل سکی کیونکہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ اپنی بیگم کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے کوئی کمفٹیبل نہیں تھے بہرحال بیگم نے ان سے طلاق لے لی اور اس دوران کوئی ان کی اولاد بھی نہیں ہوئی پھر یہ اکیلے ہو گئے اور اکیلے ہونے کے دوران بھی ان کے اوپر ڈپریشن کے دورے پڑھتے رہے میڈیسن ان کو دی جاتی رہی لیکن جب میڈیسن نے کام کرنا بند کر دیا تو پچھلے کچھ عرصے سے ان کو الیکٹر شاک بھی دیا جا رہے تھے تو الیکٹر شاک کے ذریعے یہ کچھ عرصہ سٹیبل ہو جاتے تھے لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے اوپر ڈپریشن کا اٹیک ہو جاتا تھا تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت یہ اپنے جم میں تھے مولانا نے اپنے فارما اس میں ایک جم بنایا اس جم کی فوٹیجز بھی آپ نے کئی بار دیکھی ہوگی مولانا واقعی بہت زبردست قسم کا جم کرتے ہیں ان کے جسم کے اندر اتنی زیادہ لچک ہے کہ یہ اپنے پاؤں کو سر تک لے جاتے ہیں کھڑے ہو کے اور یہ بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈ ٹریننگ بھی کرتے ہیں آپ نے ویڈ ٹریننگ کی بہت ساری ویڈیوز مولانا کی آپ نے دیکھی ہوں گے تو یہ جو ان کے صاحب زادے ہیں آسم جمیل صاحب وہ اسی جم کے اندر ایکسرسائز کر رہے تھے اس دن گھر پہ کوئی نہیں تھا نہ مولانا تھے نہ ان کے دوسرے صاحب زادے تھے نہ ان کی بیگم تھی تو آسم جمیل صاحب اکیلے تھے مرہوم تو انہوں نے جم سے ایکسرسائز کرتے کرتے وہ باہر نکلیں اور نکل کے گارڈ سے کہا اپنا پسٹل دکھاؤ درہ اور گارڈ نے اسے حکم سمجھ گئی ویسے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ویسے دیکھنا چاہ رہے ہوں تو انہیں پسٹل دکھا دی اور پھر انہوں نے اپنے سینے پر رکھ کے گولی چلا دی اس کے بعد شدید زخمی ہو گئے ان کو فوری طور پر ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ایک سینٹر میں لے جایا گیا لیکن وہاں تک وہ جانبر نہیں ہو سکے اور ان کا وسال ہو گیا پھر اس کے بعد مولانا کو اطلاع کر دی گئی پھر ان کی فیملی کو اطلاع کر دی گئی وہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچے لیکن وقت ظاہرہ بہت زیادہ گزر چکا تھا اور اب ظاہرہ سابزاد دنیا میں نہیں رہے تھے بہتا ایک خوفناک سا یہ واقعہ ہے ایک تو جوان موت میرا نہیں خیال کہ کوئی والد اپنے جوان بیٹے کو ہوشہ آواز میں رہ کے کندہ دے سکتا ہے دوسرا بیٹا بھی پوری زندگی ڈپریشن کا شکار رہا ہو اور ڈپریشن جو بڑی خوفناک بیماری ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے آدمی کو لگتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس سابزادے کو ڈپریشن تھا تو اس کا افیکٹ باقی سب پہ بھی ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی متعدی بیماری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے آدمی کو لگتی ہے تو پوری فیملی کو یہ آلموسٹ ڈیمج کر دیتی ہے تو یقین ہے مولانا اور ان کی فیملی کو بھی ڈپریشن ہوتا ہوگا کیونکہ ان کے سابزادے کو تھا تیسرہ یہ ہے کہ اس کا خودکشی کر جانا ایک جوان بچہ اس کا خودکشی کر جانا اور باپ اولڈ ایج میں ہو اور وہ علیل بھی ہو اور پھر وہ بہت نامور بھی ہو اور لوگ ان کے خدبے بھی سنتے ہو تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ساری صورتحال میں مولانا کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگے تو میں ان تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے جو اس وقت سپیکولیشنز کر رہے ہیں تو آپ صرف ایک باپ کو دیکھیں پھر ایک ماں کو دیکھیں پھر بھائیوں کو دیکھیں اور پھر ایک جوان مرک کو دیکھیں یہ صرف ٹرینڈ حاصل کرنے کے لیے صرف ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے صرف کلکس لینے کے لیے آپ یہ نہ کریں مولانا کو واقعی صدمہ ہوا ہے اور اس صدمے کی وجہ صرف اور صرف ان کے سابزادے کی خودکشی ہے اور اس کے پیچھے ڈپریشن ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے تو خدارہ اس وقت ان کے ساتھ ہمدردی کریں بجائے اس کے کہ آپ ان کے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیں تو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو مولانا میں اس وقت دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سابزادے کو جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ کو صبر عطا کرے وہی صبر عطا کرے جو آپ لوگوں میں بانٹتے رہے ہیں جس کی آپ تلقین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مولانا طارج جمیل صاحب کی فیملی کو ان کے خاندان کو ان کے بچوں کو حفظ و امان پر رکھے اور انہیں مزید صد ماہ سے بچایا